اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سے امید ہے جی سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو این ایڈر ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیپ کباب لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو واج کر سکیں تو انگریڈینٹس میرے پاس ہیں جی کیمہ ہے ایک کلو ایک انڈا ہے میرے پاس بیسن ہے تین چمچ کے قریب اور اس کے علاوہ دو چھوٹی درمیانی سائز کی پیاز ہیں ادرک لسن ہے اور تقریباً تین عدد ہری مرچے ہیں اور اس کے علاوہ جو سپائسیز ہیں میرے پاس وہ بھی اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں نمک ہے اس پہ ضرورت کٹیوی لال مرچ ہے ایک چمچ گرم مسالہ سوکا دنیا ایک ایک چمچ حلدی ایک چمچ اور کالی مرچ ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ کے قریب ہے باقی آپ مسالے جو ہیں وہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے چاپر میں جو ہے وہ پیاز ڈالنے ہیں ادرک لسن اور ہری مرچ ڈالنی ہیں ان کو ہم پہلے کر لیں گے چاپ اور چاپ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم کیمے کو اس کے اندر ایٹ کریں گے پھر ہم ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اس کے ان کے بعد پھر ہمیں کباب بنا لیں گے تو ہم نے تقریباً تقریباً جو ہے وہ ایک چاپ کرنا ہے جب یہ دردوہ سا ہو جائے گا اس کا پیسٹ بن جائے گا ہم نے بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ نہیں کرنا اتنا سا کافی ہے تاکہ ان کا ٹیسٹ بھی آئے تو کیمے کے اندر میں نے جو ہے نا وہ ادرک لسن پیاز اور ہری مرچوں کو مکس کر لیا تھا ابھی باقی جو سپائسیز میں نے آپ کو دکھائے تھے انگریڈینٹس آپ کو دکھائے تھے بیسن اور باقی سارے سپائسیز جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں دکھائے تھے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کی ہیں اور انڈا ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ ہاتھوں کی مدد سے ہی مکس ہوگا بیس طریقے سے مکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں تاکہ جہنا کیمی کے اندر جتنے بہ انگریڈینٹس майھند وہ جذب ہو جائیں اس کے بعد آپ کباب بنا سکتے ہیں تو میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لک ہے وہ اس طریقے سے ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے فرائنگ پین میں ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا گھی لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے کباب جتنے سائز کے آپ کو چاہیے آپ اتنے بنا کے ان کا فرائی کر لیں اور میں نے سٹارٹ میں جو ہے وہ ایک کباب چھوٹا سا بنا کے ٹیسٹ کیا تھا کہ اس کا نمک اور مرش ٹھیک ہے یا نہیں کیونکہ نمک میں چکر کامیہ زیادہ ہو تب ہی جو ہے نا وہ کباب کا مزہ نہیں آتا تو پہلے لازمی اس کو ٹیسٹ کریں اس کے بعد جہاں نا وہ باقی سارے کباب بنائیں تو ابھی میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سائز کے کباب جہاں وہ بنا رہی ہوں اور بنانے کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے سٹارٹ میں جو فلیم ہے تھوڑی سی ہائی رکھیں اس کے بعد آپ اس کو جہاں وہ سلو کر دیں لاسٹ کے دوبارہ سے آپ اس کو میڈیم کر دیں تاکہ جہاں وہ ان کو کلر آ جائے اور ابھی ہم جہاں وہ ان کو جہاں بنا بنا کے فرائی کر رہے ہیں ان کو اتنا فرائی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بس زیادہ جو کام ہے وہ انگریڈینٹس کا ہے کہ کون کون سے انگریڈینٹس اس کے اندر جاتے ہیں اور ہر گھر کی اپنی ریسپی ہوتی ہے ہر گھر میں جہاں وہ اپنے سٹائل سے بنتے ہیں تو ہمارے گھر میں جیسے بنتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور یہ جی ہمارے کباب جہاں وہ تیار ہیں اور ہم ان کو جہاں وہ کریں گے ڈش آؤٹ بس ہم نے ریسپی ہی شیئر کرنی ہوتی ہے باقی فرائنگ کا طریقہ تو سب کو پتا ہے کیسے فرائی ہوتے ہیں اور کیسے ہم ان کو نکال کے ڈش آؤٹ کریں گے تو یہ ہماری جو پلیٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کے بہت سافت بہت یمی بنتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی ویڈیو میں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اچھا سا کومیٹ لازمی کیجئے گا اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو امید ہے جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ